بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ کریں گے تو ایک مائنس دو بار کریں گے تو دو دفعہ مائنس تین دفعہ کریں گے تین دفعہ مائنس باہر آئے گا اگر دو روز دو کولمز ایک جیسے آجائیں identical آجائیں تو درمنٹ 0 ہو جائے گا اگر کوئی رو یا پورے کولم آپ کے پاس ایک 0 تو درمنٹ 0 ہوگا اگر آپ کسی رو یا کولم کو کسی constant سے multiply کرتے ہیں scalar سے multiply کرتے ہیں جو آپ کے پاس دون 0 ہونا چاہیے تو جو جواب ہوگا درمنٹ کا وہ k times ڈیٹرمنٹ آف اے ہوگا ٹھیک ہے یعنی اگر آپ کا اے ڈیٹرمنٹ کا جواب 2 ہے اور آپ نے ایک میکٹرک سے کو 5 سے ملٹیپلی کر دیا تو اب آپ کا ڈیٹرمنٹ کا جواب 10 آئے گا 5 سے ڈیٹرمنٹ بھی ملٹیپلی ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا نا اچھا اگر آپ اس میں دیکھیں دو اگر ٹرمز آ جائیں کسی بھی آپ کے پاس رو یا کولم میں تو آپ اس کو دو الادہ الادہ سام آف ڈیٹرمنٹ کی فارم میں لکھ سکتے ہیں یہ سیم 3.3 ایک سائز میں ایک کوسٹن بھی ہے ٹھیک ہے اور آپ ایک رو یا ایک کولم میں کوئی رو یا کولم کسی کونس فرن سے ملٹیپلی کر کے ایڈ بھی کروا سکتے ہیں اس سے ڈیٹرمنٹ پر کو فرق نہیں آتا جیسے ہم زیرو ڈیٹرمنٹ بناتے ہیں یا ہم روز یا ایچلون یا ریڈیوز ریچن فارم بناتے تھے نا اس میں ہم کیا کرتے تھے ہیں روز یا کولم کو ایک دوسری میں ایڈ کرتے ہیں تو ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ نے ایک رو کو 1 سے ملٹیپلی کر کے دوسری میں ایڈ کر دیا یا مائنس 1 سے ملٹیپلی کر کے ایڈ کر دیا ٹھیک ہے تو ریڈرمنٹ پر کوئی فرق نہیں آتا اگر آپ کا میٹریکس ٹرائنگولر فارم میں ہے ٹرائنگولر فارم اب کیا ہوتی وہ آپ نے یاد رکھنا ہے جب آپ کے پاس main diagonal جو ہے principal diagonal اس سے اوپر یا اس سے نیچے کوئی دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو دونوں بھی ہو سکتی ہیں اور کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے کہ principal diagonal سے اوپر والی ساری entries 0 یا principal diagonal سے نیچے والی ساری entries اگر آپ کے پاس 0 تو ایسا مائٹریکس ہوتا ہے ٹرائنگولر مائٹریکس اور جس کا ڈرمنٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ڈائنگول کے انٹریز کو ملٹیپلی کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کے پاس اگر diagonal مائٹریکس ہے سکیلر مائٹریکس ہے identity مائٹریکس ہے ٹرائنگولر مائٹریکس ہے ان کا ڈرمنٹ کیا ہوگا جسٹ ان کی ڈائنگول انٹریز کا پرادکٹ ٹھیک ہے یہ پروپرٹیز کے نیچے پروف دیئے ہوئے آپ ان کو خود سے پڑ سکتے اس کے بعد دیکھیں جی ایکسرسائیز کے گستنز آپ پڑ سکتے ہیں رو اور کولم آپریشنز کیا ہوتے ہیں جی سیمپل کیا کہ کرنے ہوتے ہیں جی آپ نے دو ایکویشنز کو آپ انٹریز کر سکتے ہیں ایکچلی اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ انہیں ایکویشنز کو یاد کریں جب آپ کے پاس سسٹم آف ایک لینیر ایکویشنز دیا ہوتا تھا سیمن ایٹ کلاس میں آپ نے ان کو ایڈ کر کے مائنس کر کے سال کرنا ہوتا ہے ایکچلی یہ آپ کے پاس وہی ہے وہاں پہ ہم کیا کرتے تھے کہ ایک ہو جاتا تھا پھر دوسری کا جواب آ جاتا تھا سیم اسی طرح ہم یہاں پہ کریں گے ہمارے پاس 3x3 کا اگر ہے یہ 2x2 کا ہے 3x3 کا ہے تو کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس یہ سمجھنے تین ایکویشنز ہیں تو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے تین ایکویشنز کو حل کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے پہلے اور دوسری میں سے ایک ویریبل ختم کرتے ہیں پھر پہلے اور تیسری سے جو نئی ایکویشنز بندی پھر ان میں سے ایک ختم کرتے ہیں پھر ہم back put کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ answers آتے ہیں actually solutions آتے ہیں same ہم نے وہی کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اسی کے ایکویلنٹ دیکھیں یہاں پر اس نے method same وہی سالسا چلایا ہے کہ آپ جیسے equations call کر رہے ہیں ویسے ہی اس کو matrix form میں بھی لکھی جا رہے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس determinant جو آپ کے پاس linear equations کا matrix ہے linear equations کا solution ہے وہ بالکل same آئے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا upper triangular یہ میں نے آپ کو بتا دیا upper triangular کیا ہوتا ہے کہ اگر main diagonal سے نیچے سارے 0 اور low triangular میں main diagonal سے اوپر سارے 0 diagonal matices در سے ہوتے ہیں جو اوپر بھی اتنے lower بھی اتنے symmetric وہ ہوتا ہے جس کا transpose وہی ہو skew symmetric وہ ہوتا ہے جس کا transpose minus times اے کے برابر ہو جائے اس کے بعد hermitian matices ہوتے ہیں یہ complex entries والے matices ہوتے ہیں اگر اے کے conjugate کا transpose اے کے برابر آ جائے تو hermitian ہے اور اگر اے کے conjugate کا transpose minus time اے کے برابر آ جائے تو secure hermitian ہوتا ہے کیونکہ ہم نے conjugates لینے اس لئے یہاں پہ entries جو ہیں وہ آپ کی complex ہوتی ہیں real میں تو conjugate آپ کا وہی as an element وہی itself ہوتا ہے reduced echelon and reduced echelon form کیا ہوتی سب سے پہلے in any non zero row of a matrix کہ کوئی non zero row جو matrix کی ہے اس میں جو پہلی entry ہوگی non zero والی اس کو leading entry بولا کریں گے اور جو zeros ہوں گی leading entry سے پہلے والی ان کو leading zero entries بولا کریں گے کہ اگر آپ کے پاس ایک matrix ہے اس میں کوئی row zero نہیں ہے یعنی اب دیکھیں جی سب سے پہلی matrices سب سے پہلی matrix دیکھیں اس میں دیکھیں جو پہلی row ہے اس میں جو پہلی non zero entry وہ کون سی ہے one تو یہ آپ کی leading entry ہوگی اس line کی دوسری میں دیکھیں one ہے third place پہ تو وہ آپ کا one ہوگا basically leading entry second row کی ایچلون form کیا ہوتی m by n matrix is called in row echelon form اگر in each successive non zero rows جو rows آپ کے پاس non zero ہیں اور continuously آ رہی ہیں succession میں وہاں پہ number of zeros before the leading entry leading entry سے پہلے جو zero ہیں وہ اگلی row میں زیادہ ہوں یعنی پہلی row میں اگر leading entry سے پہلے ایک zero ہے اگلی row میں اس سے نیچے والی row میں leading entry سے پہلے ایک سے زیادہ zero ہونے چاہیے ٹھیک ہے جیسے اس کی بہترین example دی اس نے second میں one two minus three four اس میں leading entry پہلے one ہے دوسرے میں دیکھیں one سے پہلے دو zero ہیں پھر اگلی میں دیکھیں one leading entry ہے لیکن اس سے پہلے تین zeros ہیں یعنی جو پچھلی رو تھی اس میں دو zeros تھے leading entry سے پہلے اگلی رو میں دو سے زیادہ zero ہونے چاہیے تھی leading entry سے پہلے وہ تین ہے آپ پاس echelon form ہے دوسری یہ every non zero row proceeds every zero row آپ کی جو non zero row وہ سب سے end پہ ہوتی بیسکلی ٹھیک ہے اور first non zero entry اس کو ہم ہمیشہ one کہا کریں گے وہ one ہوا کرے گی اچھا یہ نیچے اس میٹس دی ہیں یہ آپ کی اصل form نہیں تو آپ دیکھیں نہیں بن سکتی پہلے میٹس میں دیکھیں آپ کے leading entry 1 ہے اگلے رو میں leading entry 1 لیکن اسے پہلے ایک zero ہے ہم نے کہا جیسے ہم نیچے جائیں تو ہماری leading entry پہلے zeros کی تعداد ہے وہ بڑھتی جانے چاہیے اب یہاں پہ تو کم ہوگی ہے اس لئے echelon form نہیں ٹھیک ہے اگلی میں دیکھیں جی اگلی میں zero کے بعد 1 ہے پہلی رو میں leading entry 1 ہے اس سے پہلے ایک zero موجود ہے اگلی رو میں leading entry 1 ہے ہی نہیں وہ minus 1 ہے اس کے بعد اگلی رو میں پھر 4 ہے leading entry 1 نہیں ہے اس سے پہلے بھی 2 m band matrices said to be reduced echelon form if it is in row echelon form and if the first non zero entry in ri lies in cj then all other entries of cj are zero کہ آپ کی دیکھیں جو non zero entries ہیں سب سے پہلے تو وہ row echelon form میں چاہیے اور اگر پہلی non zero entry جو ہے کسی row میں جو ہے وہ column میں بھی لائی کر رہی ہے کسی اور column میں تو پھر اس column کی باقی ساری entries ہیں وہ zero ہونی چاہیے matrices آپ کو دیکھیں 0104 0012 same اسی form میں دیکھیں diagonal entries آپ کی جو پر zero بڑھ بڑھ بھی رہی ہے اور یہ آپ کی row reduce echelon form ہوتی ان کو ہم یوز کرتے ہیں اگر آپ نے اس کو convert کر لیا جی reduce echelon form میں تو جو آپ کے پاس non zero rows بچتی ہیں یعنی یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب ریڈیو echelon form میں convert کرتے تو ہمارے پاس کوئی row zero ہی بن تو ہم نے اس row کو نکال دینا تو باقی جتنی rows کی تعداد بن جائے گی وہ ہماری کیا ہوا کرے گی rank ہوا کرے گا اس matrix کا ٹھیک ہے جی بس آئی think اس chapter میں اتنے ہیں یہ تھوڑا سا کچھ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ system binary equations کا ax plus by is equal to k type کا system of non homogenous linear equations ہے کیونکہ آپ کے right side constants ہیں وہ zero نہیں ہے ٹھیک ہے اگر k 0 ہو جائے گا k 1 k 2 تو آپ پاس یہ homogenous equations بن جائیں گی یہ 3 variables بھی آپ کے پاس infinitely many solutions کے اور inconsistent کب ہوگا اگر کوئی بھی solution نہ نکلے ٹھیک ہے اب جیسے ایک example کی اس نے دیکھا جی system کے infinitely many solutions آرہے ہیں تو کہ دی جی یہ inconsistent یہ consistent ہے 9 homogenous linear equations ہیں آپ کے پاس medsys form سے اس نے solve کی medsys والے روز سے کریمر رول سے ٹھیک ہے اور چپٹر آپ کا end موسیقی